اوپی ٹی وی کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں عباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر کامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور دیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھئے پہنل اقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار آپ دیکھ رہے ہیں آخر کب تک وقار علی خان کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا ملوان وقیر خان پروگرام آخر کب تک کے ساتھ ہاتھ خدمتیں کہیے کیسے نزا جائے مجھے امید ہے کہ آپ خیرے سنگے اور پروگرام او پی ٹی وی گلوبل پابندی دیکھ رہا ہوں گے اور آگے بڑھتا ہوا تیری سے یہ پروگرام اب ایک اہم موڑ میں داخل ہو چکا ہے ناظرین آج کا موضوع کیا ہے آف کورس ڈاکٹر عبدالقدیر خان ناظرین دیفینٹلی دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی ٹیکنالوجی اور ٹیکنیک پہنچتی ہے وہ ہارٹ ٹو ہارٹ پہنچتی ہے چاہے چائنا میں کوئی ایجاد ہو چاہے جنوانی میں کوئی ایجاد ہو چاہے امریکہ میں کوئی ایجاد ہو یا انڈیا میں کوئی ایجاد ہو یہ چیزیں ایک جگہ سے دوسری تک پہنچتی ہیں ٹیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک چھوٹا سا ملک ہے اور اس کا پڑوسی ملک بہت بڑا ملک ہے جس کی کئی کئی گناہ فوج بھی ہے پاکستان چھوٹا ملک ہے یہ چھوٹی کی فوج ہے پاکستان کو 65 میں اٹیک کیا گیا تکلیب دی گئی پاکستان کو 71 میں دو ٹکڑے کیا گیا اس کے علاوہ آج کل ساندشیں جاری ہیں ملوچستان کو سربتاج کرنے کی اس کو الگ کرنے کی سازشیں چل رہی ہیں اندرون خانہ لیکن فوج نے ما شاء اللہ کنٹرول کیا ہوا ہے پاکستان کو اس بات کی ضرورت تھی کہ پاکستان کا ایسا ہتھیار ہو جسے وہ اپنے آپ کو دحفوس کر سکے اور وہ ایک ہی راستہ تھا کہ پاکستان اٹامک بم حاصل کریں لیکن یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے یہ پاکستان کی لگ لگ کی بات تھی کہ انڈیا نے بم کا دھماکہ کیا اور تو دیکھتے ہوئے پاکستان نے بھی بم کا دھماکہ کیا اور اس لیے دنیا کو خاموش رہنا پڑا دنیا نے شور تو بہت کیا لیکن سب یہ کیا رہے تھے کہ آف کورس جب انڈیا اتنا بڑا کنٹری بم کا دھماکہ کر سکتی ہے تو پاکستان کو بھی اپنی حفاظت کے لیے ایک بم کا دھماکہ کرنا ہوگا اور اس کو نیوکیلر ٹکنالوجی حاصل کرنا ہوگی ناظر سلے میں جناب دل فقائر بھٹو ساتھ لیٹ شہیر جن کو کہتے ہیں وہ بڑے جذبات کی ایموشنل انسان تھے ان کو اس بات کی سزا دی گئی کہ انہوں نے اسلامی سامیٹ کیوں بلائی مسلمان ملکوں کو ینگ جا کیوں کیا ان کو اس بات کی سزا دی گئی کہ انہوں نے نیوکیلر کا پرگام کیوں شر کیا وہی یہ وزیر آدم تھے دور ان دیش تھے جنہوں نے جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہالنڈ سے انوائٹ کیا اور یہ وائد دنیا میں ایک بندہ تھا اور شخصیت تھی جس کیوں جرمن اور آپ کے سویڈش اور ہالنڈ کی لینگویجز پہ عبور تھا اور اس میں نہیں سینٹیفک لینگویج پہ عبور تھا اور وہ وہاں پہ اس چھوپے میں متعلق تھے اور کام کر رہی تھے اور یہ ہوتا ہے کہ لوگ بڑھ دیکھ کے ٹیکنالوجی حاصل کر کے نالج لے کے دنیا بر سے اپنے ملک آتے ہیں یہ انڈیا میں ہوا ہے دنیا بر سے تعلیم حاصل کر کے لوگ انڈیا گئے اور یہ میزیل بھی بنایا ہے ٹینگ بھی بنایا ہے ٹیکنالوجی بھی ٹرانسور کی سب کچھ ہوتا ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر عبدالقدیر خان صاحب پاکستان آگئے ٹیکنالوجی لے کے اور انہیں اپنا ذہن لگا کے نیوکلئر آبام جو ہے تخلیق کیا تو یہ تو میں کہتا ہوں وہ ایک محسن انسانیت ہیں پاکستان کی محسن پاکستان ہے سیویر پاکستان ہے اور انہوں نے اس ٹرانسور کو انٹریڈیوز کرا کے پاکستان کو دنیا کی ایٹمی طاقتوں میں لا کے برابر کھڑا کر دیا اور یہی وجہ ہے کہ آج تک انڈیا نے پاکستان پہ آنکھ نہیں اٹھائی اس کے علاوہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بہت سے پروجیکٹ ہے اور جو آپ کے سامنے آئیں گے جو نے بہت سے کام کیا ہے نیوکلئر ایک سائٹ پہ لے لیں آپ میزائل ٹیکنالوجی ہے مائنس ٹیکنالوجی ہے بہت جس میں انہوں نے اپنا حق ادا کیا ہے اور میں سنجھتا ہوں کہ پاکستان نیوکلئر کے علاوہ پلین بنا رہا ہے فائٹر جیٹ بنا رہا ہے ڈرون پلین بنا رہا ہے تو پاکستان کوئی چھوٹا مٹا ٹی ٹی مٹی ملگ نہیں ہے is a very highly qualified nation الحمدللہ ٹیک ہے غریب ضرور ہے لیکن دماغ ہے اور کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جو عزت دینی چاہیے تھی جو مقام دینا چاہیے تھا وہ دیا نہیں گیا کیا وہ سانہ سوائل نہیں تھا کیا اس نے کوئی جرم کیا تھا اس کو اتنی جلدی آنن فانن دفنا دیا گیا اس کو ویڈ کرتے اس کو نایت ایک بڑی تقریب ہوتی اس کے بعد اس میں تمام وزراء تمام گورنرز تمام وزرعاللہ شرکت کرتے اور پھر ان کو بڑے تقبال کے ساتھ بڑے جوش کے ساتھ ولولے کے ساتھ عزت کے ساتھ ان کو دفنا آئے جاتا ہے ایسا لگتا ہے جلدی جلدی دفنا ہو بس سو ختم کرو بڑے افسوسنال بات ہے محسین ہے پاکستان کے ساتھ جو ہماری حکومتیں ہیں جو ہماری پورٹرٹیکشن ہیں انہوں نے حافظہ نہیں کیا لیکن میں سلود کروں گا جناب چیف منسٹر سیندھ کو کہ وہ آئے اور ان نے شرکت کی بڑی بات ہے شیخ نشیر صاحب موجود تھے لیکن جو بڑی بڑی بلنگ بانگ دعوی کر دیتے چاہاں وہ پورٹرٹیکل پارٹی ہو چاہاں وہ مولانا فضل رحمان ہو چاہاں کوئی بھی ہو ایم کیم ہو ہوں حالانکہ وہ اردو سپیکنگ تھے اردو سپیکنگ فرام بھو پال ٹھیک ہے لیکن ابھی تک ایم کیم کے کسی بھی ڈیڈر نے کوئی بیان سادر نہیں کیا ہے مجھے پتہ نہیں اس کی وجوات کیا ہے تو میرا کہنے آج ہاں مقصد دیا ہے آخر کب تک میں کہ ہم اپنے ہیروز کو عزت کریں ہمیں کسی ملک سے ڈڑننگ ضرور نہیں ہے ہم کیوں ڈڑنے ہیں کیا ہمیں کسی منع کیا ہے کہ آپ یہ نہ کریں وہ نہ کریں آپ ایک ازاد ملک میں رہتے ہیں ازاد ملک ہے آپ کو اپنی ملک کے لیے جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں جو اچھے چیزیں کرنے والا ہوتا ہے ہمیں اس کی جو ہے اس کو شابشی دینی شاہی ہے اس کا ہمیں خیال کرنا ہوگا لیکن ہمیں دیکھا ہے کہ ہمارے ہی جو ہیروز ہیں ان کی اتنی نہیں ہے پاکستان میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ہیروز کی پیروز کریں ڈاکٹر عبدالقدیر خان سائنٹسٹ آج ہمیں نہیں ہے لیکن یاد رکھیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بہت سے سائنٹسٹ تربت کی آفتہ اپنے پیچھے چھڑے ہیں کہہ دینا کہ کتنے بھٹو مارے ہوگی ہر گھر میں بھٹو پیدا ہوگا اسی طرح ڈاکٹر عبدالقدیر خان یہ دنیا سے چلے گئے لیکن وہ بہت کچھ اس ملک کو دے گئے ہیں ٹرین کر گئے ہیں لوگوں کو ان کے شاگرد موجود ہیں اور ان میں وہی صحیح ان میں وہی صلاحیاتیں ہیں جو ان میں تھی ٹھیک ہے اور میں آج اپنے اس محسین پاکستان کو سلام کرتا ہوں پوری قوم کی جانے سے سلام کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو جنت الفردوس میں جگہ دے پاکستان ہمیشہ آپ کا احسان مند رہے گا پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام مسلمان آپ کے احسان مند رہیں گے کیونکہ آپ نے مسلمانوں کی پہلی اسلامی مملکت کو نوکیلر پاور بنایا ہم مرشکل ممنوع ہے جناب ذریف خالے بٹو صاحب شہید کے کہ جن کی یہ ویجنری تھے کب ویجن تھا کہ انہوں نے ان کو دعوت نہ دیا جیفرلی اس میں غلام حسان خان جاول حق نواز شریف اور آف کورس ان دی اینڈ عمران خان صاحب نے جو بریج کیا ہم ان کے مشہور و ممنوع ہیں اگر غلام حسان خان نہ ہوتے تو ایک پروجیکٹ پرائی تریبن کو نہیں پہنچتا ان کی کابشیں ان کی محنتیں اس میں شامل رہی ہیں سب نے حمد حسین سے کام کیا ہے اور اس کی وجہ سے ان کو سزائی میں ملی ہے انہوں نے موت کا آمدہ بھی چکا ہے اور جن لوگوں نے پاکستان کے ساتھ احسان فراموشی کی ہے اللہ تعالی نے کو اسی دنیا میں دکھا دیا ہے کہ اس ملک کے خاطر لاکھوں لوگوں نے بھی جان کرنا تو لانا پیش کے ہے اگر اس ملک کے ساتھ کوئی خدداری کرے گا بے وفائی کرے گا اس کو اسی دنیا میں اس کا سدا میلے گی خدا حافظ آپ دیکھ رہے ہیں آخر جب تک آپ کا اپنا چینل آپ کا اپنا چینل آپ کا اپنا چینل کابا فیشن is a pharmacist owned patient focused team of professionals with over 30 years experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home founded by Dr. Sohail Masood a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide specializing in IVIG, SCIG and acute therapies our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day please visit us at kabafusion.com for more information at arkansas spine and pain we love being a part of the family that is our great state our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes walking the dog giving your kids and grandkids piggyback rides give us a call today at arkansas spine and pain and get out of the cycle of agony you're in you deserve to get your life back ASAP that's coming to dream the journey for more 타 explosion and don't get out of the family of the children is as a higher as we get to the families of the families of the families of the needs of our families of the families of the families of the family of the children of the world. موسیقی